اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل آپ سب کو رمضان کی دھر دھر مبارک ہو آج میں آپ لوگوں سے کالے چھولے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ دو کپ کالے چھولے ہیں جو میں نے رات کو پانی میں بھگو دیئے تھے سوڈا دال کر اور پھر صبح اس کو بوائل کر لیا اب اس کے لیے میں نے ایک بڑی گھڑی پیاس لی ہے جس کو فائنلی چوب کیا ہے ساتھ ہی چار کلوز گارلک کے ہیں اس کو بھی چوب کر لیا ہے تین سے چار ہری مرچیں اس کو بھی چوب کر لیا ہے ہرہ دھنیا ہے باریک کٹاوہ ساتھ ہی کڑی پتے ہیں اور اب اس میں سپائسز کے لیے میں نے ایک ٹی سپون لال مرچ لی ہے آدھا ٹی سپون کالا نامک ہے ایک ٹی سپون چاڑ مسالہ ہے اور سالٹ اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ اب میں نے ایک پین میں تھوڑا وائل دالا ہے اب میں اس میں چوب کیوی پیاس دالوں گی اس کو لائٹ سا فرائے کروں گی اور ساتھ ہی اس میں گارلک کے کلوز بھی دال دوں گی جو کارپ کے رکھے ہوئے تھے میں نے اب اس کو میں چلا رہی ہوں یہ بہت ہی کوئی کریسپی ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب اس میں میں نے کڑی پتے دال دی گئے ہیں اس کو بھی چلا رہی ہوں لائٹ سا فرائے کر رہی ہوں اب اس میں سپائسز جائیں گے سارے سپائسز جو آپ کو بتا دیئے تھے نامک لال مرچ پہ ان کو ڈال کر فرائے کریں گے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ مسالہ بھونیں گے کالو چھولے کا یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں کالو چھولے مسالہ بھون رہا ہے اب اس میں ون پینچ حل دی جائے گی اگین پھر بھونیں گے مسالے کو مزیدار بھونیں گے اب اس میں کالو چھولے جائیں گے بوائل کالو چھولے اس کو فرائے کریں گے ڈال کر چیتانا مکس کریں گے چلائیں گے اب اس میں کٹیوی ہری مرچ جائے گی اور ساتھ ہی کٹاوہ رہ دھنیا بھی جائے گا اس سے چلائیں گے اس کو اب آخر میں چاڑ مسالہ جائے گا اس میں اور پھر اس کو مکس کریں گے یہاں پر یہ کالو چھولے تیار ہیں میرے بن کر اس کو سرونگ بال میں نکال لیں گے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ میں��oہ ہی بنو worms حcom بھائی enforce